میں مبلغ بنوں سلطوں کا خوب چرچا کروں سلطوں کا ہو کرم بحر خاک مدینہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیك يا رسول اللہ وعلا آلک واصحابک يا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیك يا نبی اللہ وعلا آلک واصحابک يا نور اللہ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو نگاہ نیچی کیے توجہ کے ساتھ بیان سنئے کہ لا پروہی کے ساتھ ادھر ادھر دیکھتے ہوئے پیچھے مڑ مڑ کر دیکھتے ہوئے اپنے کپڑے بدن یا بالا وغرق کو سہلاتے ہوئے سننے سے اس کی برکتیں زائل ہونے کا اندیشہ ہے تاجدار مدینہ راحد قلب و سینہ فیض گنجینہ وعیث نزول سکینہ صل اللہ تعالی علی وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے من کتب عنی علما فکتب معاہو صلاة علیہ لم یزل فی اجری ما قریہ ذالک الكتاب یعنی جس نے میری طرف سے کوئی علم کی بات لکھی اور اس کے ساتھ مجھ پر درود پاک لکھ دیا تو جب تک وہ کتاب پڑھی جائے گی اسے درود پاک کا ثواب ملتا رہے گا صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد وعلا آلہ وصحبہ وبارکہ وسلم صلات وصلام علیکہ یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا حاشمی یا مطلیبی یا رسول اللہ مٹھے مٹھے اسلامی بھائیو آج سے تقریباً چودہ سو سال پہلے جب اس مادر گیتی میں ہر طرف کفر و ضلالت جہالت و صفات کا گھٹا ٹوپ اندھیرہ چھایا ہوا تھا کہ فاران کی چوٹی سے رشد و ہدایت کا مہتاب چمکا جس کے انوار سے اکوان عالم منور ہو گئے ہمارے میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صرف تئیس سال کے قلیل عرصے میں بنی نوے انسان کو ترقی کی اس میراج پر پہنچا دیا کہ دنیا کی تاریخ اس کی مثال پیش کرنے سے آجز ہے غلامان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے پیارے آقا علیہ السلام کا دامن کرم تھامے ترقی کی منازل تیک کرتے رہے وہ علم و عمل کے پیکر ہوتے تھے اور ان مسلمانوں کا ہر عمل اپنے پیارے آقا علیہ السلام کی سنت کے سانچے میں ڈھلا ہوا ہوتا تھا اور وہ عمل دنیا کے لئے نہیں بلکہ خدا و مصطفیٰ عز وآلہ وسلم کے لئے کرتے تھے اور انہی کے لئے اپنی زندگی گزارتے تھے آئیے آپ کی بارگاہ میں اس کا ایک نمونہ پیش کرتا ہوں جس کو امام اب الفرج عبد الرحمن بن علی جوزی المعروف ابن جوزی علی رحمد اللہ القوی اپنی مایہ ناز تصنیف عیون الحکایات میں تحریر فرماتے ہیں اور الحمدللہ عز و جل یہ عیون الحکایات جو کہ المدینہ دلعلمیہ نے اس کا ترجمہ کر کے اس کو شائع کیا ہے جو میرا ہاتھ میں ہے عیون الحکایات تو آئیے آپ کی بارگاہ میں اس کا ایک نمونہ پیش کرتا ہوں جسے ابن جوزی رحمت اللہ علی نے تحریر فرمایا ہے صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ و صحبہ و بارک و سلم صلاة و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ حضرت سیدنا عمیر بن سعدالانساری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضرت سیدنا عمیر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں حمز کا گورنر بنا کر بھیجا ایک سال گزر گیا لیکن ان کی کوئی خبر نہ آئی چنانتی حضرت سیدنا فاروق عظم رضی اللہ تعالی عنہ نے کاتب کو بولایا اور فرمایا عمیر کی طرف خط لکھو کہ جیسے ہی تمہیں میرا یہ خط ملے فوراں میرے پاس چلے آؤ مالِ غنیمت اور خراج بھی ساتھ لیتے آنا جب سیدنا عمیر بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ کا امیر المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہ کا پیغام ملا کیسے یہ گورنر تھے کیسے اللہ والے تھے اور اپنے امیر کی کس طرح اطاعت و فرمایا برداری کرتے تھے کہ جیسے ہی امیر المؤمنین کا انہیں پیغام ملا تو آپ نے اپنا تھیلہ اٹھایا اس میں زادہ راہ اور ایک پیالہ رکھا پانی کا برطن لیا پھر اپنی لاتھی اٹھا کر پیدل ہی سفر کرتے ہوئے مدینہ منورہ پہنچ گئے آپ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں اس حال میں حاضر ہوئے کہ آپ کا چہرہ گرد آلود اور رنگ متغیر ہو چکا تھا اور قویل سفر کے آثار آپ کے چہرے پر ظاہر تھے آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے حاضر ہوتے ہی السلام علیکم یا آمین المؤمنین ورحمت اللہ وبرکاتہ کہا حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے سلام کا جواب دیا اور پوچھا اے عمر تمہارا کیا حال ہے سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی میرا وہی حال ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں کیا آپ نہیں دیکھ رہے کہ میں صحیح و سالم ہوں اور دنیا میرے ساتھ ہے جسے میں کھینچ رہا ہوں حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا تم کیا کچھ لے کر آئے ہو یعنی آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو گمان تھا کہ شاید حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ مال غنیمت وغیرہ ساتھ لائے ہوں گے تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کیا کچھ لے کر آئے ہو سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی میرے پاس میرا تھیلہ ہے جس میں اپنا زادے راہ رکھتا ہوں ایک پیالہ ہے جس میں کھانا کھاتا ہوں اور اسی سے اپنا سر اور کپڑے وغیرہ دھوتا ہوں ایک پانی کا برطن ہے جس میں پانی پیتا ہوں اور وضو وغیرہ کرتا ہوں اور ایک لاتھی ہے جس پر ٹیک لگاتا ہوں اور اگر کوئی دشمن آ جائے تو اسی لاتھی سے اس کا مقابلہ کرتا ہوں خدا عز و جل کی قسم اس کے علاوہ میرے پاس دنیا بھی معلومتا نہیں حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے دریافت فرمایا اے عمر کیا تم پیدل آئے ہو انہوں نے عرض کی جی ہاں آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کیا مسلمانوں میں سے کوئی ایسا نہ تھا جو تمہیں سواری دیتا تاکہ تم اس پر سوار ہو کر آتے آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی نہیں ان میں سے کسی نے مجھے کہا نہ ہی میں نے کسی سے سوال کیا فارق عظم رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا وہ کتنے برے لوگ ہیں جن کے پاس سے تم آئے ہو سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا اے عمر انہیں برا نہ کہیے میں ان لوگوں کو صبح کی نماز پڑھتے چھوڑ کر آیا ہوں وہ اللہ عز و جل کی عبادت کرنے والے ہیں پھر سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا تم جس مال کی وصولی کے لیے بھیجے گئے تھے وہ کہاں ہیں اور تم نے وہاں رہ کر کیا کیا کام سر انجام دیئے یہ فارق عظم رضی اللہ تعالی عنہ کی ذمہ داری تھی کہ انہوں نے عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو جس کام کے لیے مقرر فرمایا تھا یہ اس بارے میں پوچھ گچھ کر رہے ہیں سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی آپ مجھ سے کیا پوچھنا چاہتے ہیں فارق عظم رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا سبحان اللہ میں جو پوچھنا چاہتا ہوں وہ بالکل واضح ہے حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی اللہ عز و جل کی قسم اگر مجھے اس بات کا خوف نہ ہوتا کہ میرے نہ بتانے سے آپ کو غم ہوگا تو میں ہرگز آپ کو نہ بتاتا سنیے جب آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے مجھے بھیجا تھا تو وہاں پہنچ کر میں نے وہاں کے تمام نیک لوگوں کو جمعا کیا اور انہیں مال جمعا کرنے کے لیے کہا جب انہوں نے مال غنیمت اور جزیہ وغیرہ جمعا کر لیا تو میں نے اس مال کو اس کے مسارف یعنی خرچ کرنے کی جگہوں پر خرچ کر دیا اگر اس میں سے کچھ بچتا تو میں یہاں ضرور لے کر آتا سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے دریا فرمایا تم یہاں کچھ بھی نہیں لے کر آئے انہوں نے عرض کی نہیں سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا عمر کو دوبارہ وہاں کا حاکم بنا کے بھیجا جاتا ہے اس کے لیے احد لکھو حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ سنا میٹھے میٹے سنائے بھائیو غور کیجئے غور سے سنیے کہ جب حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ سنا تو عرض کی اب میں یہ کام نہ تو آپ کے لیے کروں گا نہ آپ کے بعد کسی اور کے لیے کیونکہ اس کام میں میں اپنے آپ کو گناہوں سے نہیں بچا سکتا بلکہ مجھ سے خطا بھی سرزد ہوئی ہے کہ میں نے نقصرانی کو یہ کہہ دیا تھا کہ اللہ عز و جل تجھے رسوہ کرے حالانکہ وہ ہمیں جزیہ دیا کرتا تھا اور ذمی کافر کو عذیت دینا منعہ ہے لہذا اب میں یہ عہدہ کبھی قبول نہیں کروں گا پھر حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فاروق عظم رضی اللہ تعالی عنہ سے اجازت چاہی اور اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گئے ان کا گھر مدینہ منورہ سے کافی دور تھا وہ پیدل ہی گھر کی جانب چل دیئے جب وہ چلے گئے تو حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ان کے بارے میں تحقیق کرنی چاہیے لہذا آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے حارس نامی ایک شخص کو بلایا اور اسے ایک سو دینار دے کر فرمایا تم حضرت عمر کے پاس جاؤ اور وہاں مہمان بن کر رہو اگر وہاں دولت کے آثار دیکھو تو واپس آ جانا اور اگر انہیں تنگ دستی اور فقر و فاقع کی حالت میں پاؤ تو یہ دینار انہیں دے دینا چاہیے عرض کر دوں کہ یہ فاروق عظم موضی اللہ تعالی عنہ کی احتیاط تھی اور یہ بھی یاد رہے کہ ماں باپ اپنی اولاد کی تحقیق کر سکتے ہیں بڑا بھائی اپنے چھوٹے بھائی کی تحقیق کر سکتا ہے امیر اپنے ماں تحقیق کر سکتا ہے اسی طرح نگران بھی اپنے ماں تحقیق کر سکتا ہے ہاں چھوٹا اگر بڑے کی تحقیق کرے تو یہ غلط ہے تو یہ یاد رکھ لیجئے کہ بڑا ہمیشہ اپنے چھوٹے کی تحقیق کر سکتا ہے خطہ بزرگاں گریفتن خطہ است کہ بزرگوں کی خطہ کو پکڑنا بھی خطہ ہے تو لہذا یاد رہے کہ بڑا چھوٹے کی تحقیق کر سکتا ہے مگر چھوٹا بڑے کی تحقیق نہیں کر سکتا جب وہ شخص ہارس نامی شخص جب وہ وہاں پہنچا تو دیکھا کہ حضرت سیدنا عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں ایک دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھے ہیں اور اپنے کرتے سے گرد و غبار وغیرہ صاف کر رہے ہیں وہ ان کے پاس گئے اور سلام عرض کیا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا اور فرمایا اللہ عز و جل تم بر رحم فرمائے آپ ہمارے ہاں مہمان ہو جائیے لہذا وہ ان کے ہاں بطور مہمان ٹھہر گیا پھر حضرت سیدنا عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے پوچھا آپ کہاں سے تشریف لائے ہیں اس نے کہا میں مدینہ منورہ سے آیا ہوں سیدنا عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا اب ان المؤمنین کو کس حال میں چھوڑ کر آئے ہو جواب دیا اچھی حالت میں پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کیا حضرت سیدنا عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجرموں کو سزا نہیں دیتے اس نے کہا کیوں نہیں وہ عدود قائم فرماتے ہیں اور انہوں نے تو اپنے بیٹے پر بھی کسی خطا پر حد قائم فرمائی یہاں تک کہ وہ فوت ہو گئے اچھا یہ بھی عرض کر دوں کہ ان کے بیٹے کی خطا کیا تھی کہ فتاوہ فیض الرسول میں یہ تحریر ہے کہ ان کی خطا یہ تھی کہ انہوں نے نبیذ پی تھی کہ جس سے نشا ہو گیا تھا اور ان کی جانب شراب پینے اور زنا کرنے کی نسبت غلط ہے اور صحیح یہ ہے کہ انہوں نے نبیذ پی تھی جس کے سبب نشا ہو گیا تھا تو فاروق عظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان پر حد قائم فرمائی پھر وہ بیمار ہو کر انتقال فرما گئے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اے اللہ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عزت اتا فرما ان کی مدد فرما بے شک وہ تجھ سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں وہ شخص حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں تین دین مہمان رہا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں جو کی ایک روٹی ہوتی جو اسے کھلا دیتے اور خود بھوکے رہتے یہاں تک کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشقت نے پڑ گئے اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت زیادہ پریشانی ہونے لگی چنانچہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے معذرت کرتے میں فرمایا ہمیں بہت زیادہ پریشانی کا سامنا ہے اگر آپ مناسب سمجھیں تو ہم سے رخصت ہو جائیں جب اس نے یہ سنا تو دینہ نکال کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پیش کر دیئے اور کہا یا امیر المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کے لئے بھیجے ہیں انہیں قبول فرمائیے اور اپنی ضروریات میں استعمال کیجئے جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سنا تو ایک زوردار چیخ ماری اور فرمایا مجھے ان کی کچھ عادت نہیں انہیں واپس لے جاؤ یہ دیکھ کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ محترمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرص کی آپ انہیں قبول کر لیجئے اگر ان کی ضرورت محسوس ہو تو استعمال کر لینا ورنہ حاجت مندو اور فقرہ میں تقسیم فرما دینا حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہ کی قسم میرے پاس کوئی ایسی چیز نہیں جس میں انہیں رکھ سکوں یہ سن کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ محترمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے کرتے کا نیچے والا حصہ پھاڑ کر دیا اور کہا اس میں رکھ لیجئے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ دینار لے کر اس کپڑے میں رکھ لیے پھر گھر سے باہر تشریف لے گئے اور تمام دینار شہدہ کے اقربہ اور فقرہ و مساکین میں تقسیم فرما دیئے جب واپس گھر آئے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک دینار بھی نہ تھا اور دینار لانے والے کا یہ گمان تھا کہ شاید مجھے بھی کچھ حصہ ملے گا لیکن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب دینار فقرہ میں تقسیم فرما دیئے تھے پھر حضرت سیدنا عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے فرمایا امیر المؤمنین کو میرا سلام ارز کرنا پھر وہ حریص نامی شخص وہاں سے ربانہ ہو کر فاروق آدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے پوچھا تم نے وہاں کیا دیکھا عرص کی بہت تنگ دستی اور فقر و فاقع کی حالت میں زندگی گزار رہے ہیں پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا انہوں نے دینار کا کیا کیا عرص کی مجھے معلوم نہیں پھر فاروق آدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی طرف خط بھیجا اور اس میں لکھا جیسے ہی ہمارا یہ خط پہنچے فوراں ہمارے پاس چلے آؤ لہذا خط پا کر سیدنا عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے امیر کی اطاعت کرتے ہوئے فوری بارگاہ میں حاضر ہوئے سیدنا فاروق آدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے پوچھا آپ نے دینار کہاں خرچ کیے بولے میں نے جہاں چاہا انہیں خرچ کیا آپ ان کے متعلق کیوں پوچھ رہے ہیں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں تمہیں قسم دے کر کہتا ہوں کہ مجھے بتاؤ تم نے وہ دینار کہاں خرچ کیے سیدنا عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی میں نے وہ دینار اپنی آخرت کے لیے ذخیرہ کر لیے ہیں حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سن کر فرمایا اللہ عز و جل آپ پر رحمہ فرمائے اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خوش و خرم رکھے اسی طرح حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو یہ دعائیں دیتے رہے پھر حکم فرمایا انہیں چھے من گندم اور کچھ کپڑے دے دیے جائیں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سن کر کہا مجھے گندم کی کوئی حاجت نہیں میں گھر میں دو سا گندم چھوڑ کر آیا ہوں جب وہ ختم ہو جائے گی تو اللہ عز و جل ہمیں اور عطا فرمائے گا پس آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گندم قبول نہ فرمائی اور کپڑے بھی یہ کہہ کر لیے کہ فنا غریب عورت کو ان کی حاجت ہے میں یہ کپڑے اسے دے دوں گا پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گئے اور کچھ عرصے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو جب حضرت سیدنا عمر فاروق عظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے وسال کی خبر ملی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت صدمہ ہوا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی تدفین کے لیے پیدل ہی جنت البقی کی طرف چل دیئے بہت سے لوگ بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھے جب حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دفن کر دیا گیا فاروق عظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں سے کہا تم اپنی اپنی خواہش کا اظہار کرو ان میں سے ایک شخص بولا اے امیر المؤمنین میری یہ خواہش ہے کہ میرے پاس بہت سا مال ہو اور میں اس کے دریئے غلاموں کو آزاد کرواؤں تاکہ اللہ عز و جل کی رضا نصیب ہو دوسرے نے کہا میری یہ خواہش ہے کہ میرے پاس بہت سا مال ہو جسے میں اللہ عز و جل کی راہ میں خرج کر دوں ایک اور شخص نے کہا میری خواہش ہے کہ اللہ عز و جل مجھے بہت زیادہ قوت عطا فرمائے تاکہ میں بیرے زمزم سے پانی نکال کر حجاج کو سیراب کروں پھر سیدنا فاروق عظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا میری تو یہ خواہش ہے کہ مجھے عمیر بن سعج جیسے لوگ مل جائیں جنہیں میں گورنر بناوں اور مسلمانوں کے کاموں کا والی بنا دوں اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو جو کہ یہاں سہرہ مدینہ باب المدینہ میں مجھے سن رہے ہیں اور مدینی چینل کے ذریعے مختلف مقامات پر سننے والے اسلامی بھائیو دیکھا آپ نے کہ وہ لوگ کیسے ہوتے تھے کہ ان کی زندگی کا مقصد اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ عز وآلہ وسلم کی رضا ہی ہوتا تھا کہ وہ اپنی زندگی انہی کی طرح تو فرما برداری میں گزارتے تھے جس کا میں نے آپ کو نمونہ پیش کیا اور یہ تو میں نے آپ کی بارگاہ میں ایک ہی واقعہ پیش کیا ہے وانا اگر ان واقعات کو جمع کیا جائے اور بیان کیا جائے تو کافی گھنٹے نہیں بلکہ کافی دن لگ سکتے ہیں مگر آہ آج کے مسلمانوں کا طرز عمل اس کے بالکل برعکس ہے اسی لیے اب مسلمان بجائے ترقی کے تیزی سے تنظر کی گھاٹی میں اترتا چلا جا رہا ہے کہ دیکھئے علم دین کی جگہ علم دنیا نے لے لی سنت کی جگہ انگریزی فیشن کی نحوصت چھا گئی اور اب جینے کا مقصد صرف دنیا اور بس دنیا کا حصول بن کر رہ گیا ہے دل میرا دنیا پہ شہدہ ہو گیا اے میرا اللہ یہ کیا ہو گیا کچھ میرے بچنے کی صورت کیجئے اب تو جو ہونا تھا مولا ہو گیا آہ زلط و خاری مسلمانوں کا مقدر بن چکی ہے نہ طاقت ہے نہ قوت ہے نہ شان ہے نہ شوکت ہے نہ آپس میں محبت و الفت ہے نہ حسن اخلاق اور اچھی عادت ہے بلکہ ہر برائی بدقسمتی سے بلکہ ہر برائی اب مسلمانوں میں موجود ہے اور ان برائیوں کی موجودگی کا سبب یہ ہے کہ مسلمان دنیا میں آنے کا مقصد ہی بھول چکا ہے مسلمان اپنی زندگی کا مقصد ہی بھول چکا ہے حالانکہ اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ جس نے موت اور زندگی پیدا کی کہ تمہاری جانچ ہو تم میں کس کا کام زیادہ اچھا ہے ہم نے سن لیا کہ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے اور اس مقصد کو بیان فرمانے والا کون ہمارا پیارا رب عز و جل ہمارا جس پر ایمان ہے جس نے ہمیں پیدا کیا ہے جس نے یہ دنیا بنائی ہے اسی نے ہمیں ہماری زندگی کا مقصد بیان فرمایا تو یہ سب یہ ساری بربادی یہ سارے فساد کی جڑ یہ ہے کہ ہم نے اپنی زندگی کا مقصد بلا دیا ہے اسی کی وجہ سے ہم بجائے ترقی کے تنزل کی طرف گرتے چلے جا رہے ہیں اللہ کے معبوب دانہ غیوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہم پہلے ہی اشارت فرما چکے ہیں کہ جب میری امت دنیا کو قابل عظمت سمجھنے لگے گی تو اسلام کی حیبت ان کے دلوں سے نکل جائے گی اور نیکی کا حکم کرنا اور برائی سے منعا کرنا چھوڑ دے گی تو وحی کی برکات سے محروم ہو جائے گی اور جب آپس میں گالی گلوج اختیار کرے گی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر سے گر جائے گی مٹھے مٹھے اسلامی بھائیوں اس حدیث پاک پر غور فرمائیے واقعی اب ہر شخص دنیا ہی کا متوالا نظر آتا ہے اسی دنیا کو سوارنے کی ہر ایک کو دھن ہے اسی دنیا کے ہنر و فن سیکھنے میں ہر ایک مگن ہے علم دنیوی کی بڑی بڑی نگریاں سب کو عزیز ہیں مگر آہ نماز مضوع غسل کے احکام سیکھنے کی کسی کو نہیں پڑی روزے کے احکام روزے کے مسائل سیکھنے کو کسی کو نہیں پڑی صاحب مال کو زکاة کے مسائل معلوم کرنے کی بھی نہیں پڑی ونہا یاد رکھئے کہ جس پر نماز فرض ہوئی اس پر نماز کے فرض مسائل جاننا فرض ہیں نماز کے واجبات جاننا اس پر واجب ہیں اسی طرح جس پر روزہ فرض ہوا اس پر روزے کے مسائل جاننا بھی فرض ہیں روزے کے مسائل جاننا بھی ضروری ہیں کہ کس طرح نماز ادا کی جائے کس طرح پر نماز کو پورا کیا جائے نماز کی کچھ شرطیں بھی ہیں نماز کے کچھ فرائض بھی ہیں اس کے کچھ واجبات بھی ہیں اسی طرح روزے کے بھی ایسے مسائل ہیں کہ جن کی بنا پر روزہ ٹوٹ جاتا ہے یا بعض ایسے مسائلیں کہ ان مسائل کے نامعلوم ہونے کی وجہ سے وہ روزے کی ابتدائی نہیں ہوتی روزہ شروع ہی نہیں ہوتا دنیا کے مشکل درین معاملات کی تھیوری اگرچہ معلوم ہے مگر نماز جنازہ نہیں آتی انگریزی لباس و ملبوس پینٹ اور شرٹ میں کسا کسایا اپ ٹو ڈیٹ نوجوان پٹاک پٹاک بوٹ پچھارتا گزرے تو سب کو بھلا لگے مگر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیوانہ سنتوں بھرے سفید نباس و ملبوس باریش و امامہ سنت کے مطابق ظلف لہراتا نگاہ نیچی کیے خوشبوئے محقہ تک گزرے تو ایک آنکھ نہ بھائے آہ وہ دور آیا کہ دیوانہ نبی کے لیے ہر ایک ہاتھ میں پتھر دکھائی دیتا ہے تو آئیے میٹھے میٹھے سلائی بھائیو اپنی زندگی کو حقیقی مقصد پر کہ جو ہماری پیدائش کا مقصد ہے اس پر گزارنے کے لیے آپ دعوت اسلامی کے مدری بحول سے عمالاً وابستہ ہو جائیے اور اس مدری محول کے مطابق اپنی زندگی گزاریے اللہ تبارک و تعالی سے دعائے کہ ہمیں وہ دین و دنیا کی بھلائیاں عطا فرمائے اور ہمیں جس مقصد کے لیے دنیا میں بھیجا گیا ہے پیدا فرمایا گیا ہے اس مقصد کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے آمین بجاہی نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں مبلغ بنوں سلطوں کا خوب چرچہ کروں سلطوں کا ہو کرم بحر خان کے مدینہ